برمینگم میں مسلم لیگ نون ڈربی کی جانب سے مشہیر وزیراعظم آزاد کشمیر کرنل ریٹار محمد معروف کے احزاز میں عشائی کا احتمام کیا گیا جس میں معززین علاقہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی شویب راجبوت کی رپورٹ دیکھئے مرطانی کے دورے پر آئے مشہیر وزیراعظم آزاد کشمیر کرنل ریٹار معروف کے احزاز میں مختلف شہروں میں تقریبات کا سلسلہ جاری ہے ڈربی میں مسلم لیگ نون ڈربی برانچ کی جانب سے ان کے احزاز میں عشائی کا احتمام کیا گیا جو جلسے کی شکل اختیار کر گیا مہمان کا استقبال پھولوں اور ہاروں سے کیا گیا تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کرنل محمد معروف کو ڈربی آمد پر خوش آمدید کہا اور اٹوہ ہریام پل کی تکمیل کے لیے کرنل محمد معروف کی کابیشوں کو سراہا جائے یہ ہے کہ یہاں سے جو بندہ جاتا ہے سادہ لوگ ہیں وہاں جاتے ہیں تو کام جب ہوتا ہے تو ہماری بھائی ہیں وہاں ہم سب لوگ ایک ایک ہمارا خون ہے ایک ہمارا کردار ہے ایک طرح کے لوگ ہیں تو وہاں ہوتا کیا ہے کہ اگر اس کو صحیح بات بتائیں تو وہ ایک مینے میں انہوں نے واپس آنا ہوتا ہے تو اگر میں صحیح بات بتاؤں گا تو کبھی اس کو شکی نہیں کہ کرنل صاحب جوانے ان کو سمجھی نہیں ہے ایسی دے بندے نہیں رہا وہ نصر بات کیا بھی چاہتے ہیں اور وہ نصر بات میں کوارٹی یہ ہوتی ہے وہ میٹھی سمان پر ہوتی ہے وہ بندے کی گیرنے کا بڑی سکلز ہوتے ہیں تو وہ کہے گا کرنل صاحب میں تو پتہ ہوں نہیں اوہ میں تو ہوں پنیاز آر دیو میں ہوں جنابا ہے لکھ پہ خرچے گا کر رہا ہوں ساتھ وہ کھنا نہ خرائے گا اچھا اور بہت زیادہ مطلب ہے کہ اس طرح کی باتیں کریں گا مٹھی وٹی اس کے نگر میں آ جائیں گے لکھ پہ دیں گے اس باتیں ایک مینہ ناؤ پکرائی دے گا نظام خراب پاکستان خراب یہ وہ سے سکھی ہے تو یہ جو ہے نا یہ چیزیں اگر آپ کا کام میرٹ پہ ہے تو براہ مربانی براہ مربانی ہے مہمان خصوصی نے اپنے خطاب میں ڈربی کی عوام کا محبتوں کا شکریہ ادا کیا کرنل محمد باروف کا کہنا تھا کہ آزاد کشمیر کی موجودہ حالات پر انہوں نے وزیراعظم پاکستان اور آزاد کشمیر کا عوام ریلیف پر شکریہ ادا کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سب سے پہلے آپ کو شکر ادا کرتا ہوں گا آپ نے مجھے اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے محقہ دیا بات یہ ہے کہ میں جب سے آیا ہوں دو ہفتے مجھے ہو گئے ہیں یہاں تو جن دن سے آیا ہوں اتنے استقبالی اور اس طرح محبت اور چہت کا لوگوں نے اظہار کر رہے ہیں یقین جانے میں بہت ہی خوش ہوں اور میں اس سے قابل تو نہیں تھا لیکن لوگوں کی یہ محبت ہے لوگوں کی چہت ہے اور یہ ان کی مطلب ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے ساتھ اور ہمارے ساتھ میں نے تو اتنی کوئی سرسز نہیں ہے نہ میں نے کوئی سرسز دیا لوگوں کو لیکن یہ ہے کہ لوگ باہرگارڈ کرتے ہیں یہ لوگوں کی محبت ہے یہ لوگ جو رہتے یہاں ہیں لیکن ان کے دل کو پاکستان میں دھلکتے ہیں اور دیکھیں جب ہم آتے ہیں یہ جناب استقبالی آراج کرتے ہیں ساتھ لے کے جاتے ہیں پوری سارے احتمام کرتے ہیں ریاج کا لیکن بہت یہاں مصروفیات ہیں تو میں ان لوگوں کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں اور انشاءاللہ ہماری بھی کوشش ہوگی کہ جب بھی کوئی بندہ پاکستان میں آئے ان میں سے کوئی میری وہاں انگلینڈ آئے تو میری خدمات ہر طرح سے تن مندن میں آذر ہوں ان کو ہر طرح کی جتنا بھی سولتکاری کا کام ہو سکے فیسلیٹیشن ہو سکے مدد ہو سکے میں آذر ہوں ہم نے آج دربی کے مقام پہنک کرل معروف صاحب کا ایک تقریب رکھیو تھی ان کے عزاز میں تو میں ان کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں جو ہمارے شاعر میں تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ ان کو اور ترقی کرے اور ہم ایشہ ہم ان کے ساتھ پہلے بھی کھڑے تھے اور آئندہ بھی ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے میں زویب بھائی کا بھی اور راجہ مقصود کا اکڑوی افتاب شریف اور جتنے بھی دوست جو دوسرے شہر سے تشریف لائے ہیں میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور میں امید کرتا ہوں کہ ہم اسی طرح سب مل کے کرنر صاحب کی اماعیت جاری رکھیں گے دربی ہمیشہ ہی محبتوں والا شہر ہے انہوں نے ہمیشہ اس طرح سے نوازا ہے آج نوید بھائی نے ادریس بھائی نے ماجد بھائی نے افضال بھائی نے ہمارا استقبال کر کے ہمیں ہمارے دل جیت لیے اور ان کی محبتوں کو ہم ایسا یاد رکھیں گے دربی ایک محبتوں والا اور عزتیں دینے والا شہر ہے معروف صاحب کا یہ استبالیہ تھا کرنر معروف صاحب بڑی خوبصوری شخصیت کے مالک ہے اور آج ہم نے بڑھ چار کر ان کو یہاں ویلکم کیا اور خوبصورت پرگرام ہوا ہماری دعائیں کرنر صاحب کے ساتھ ہیں اور ہماری سیاسی اخلاقی امائیت بھی ان کے ساتھ ہیں آج ہم نے دربی کے مقام پر پاکستانی کمیونٹی سینٹر میں جناب کرنر ریٹائر محمد معروف صاحب اور سپیشل اڈوائزر ٹو پرائم منسٹر ان کا جو ہے اشائیہ رکھا ہے اور میں تمام اہلیان دربی اور جو برمیگام نوٹیگام اور پیٹ اولڈم سے جتنے بھی میں مانتے ہیں میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور سپیشل ای جناب کرنر صاحب کا کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت سے ہمیں وقت دیا آخر میں مہمانوں کی لزیز خانوں سے توازوں کی گئی شویب راج پو دنیا نیوز ڈربی